اس بل کو منظوری نہ دیں اور چالیس کروڑ مسلمانوں کی آستہ کا خیال کرتے ہوئے شریعت لاپر جو ہمیں مذہبی آزادی حق حاصل ہے اس حق کو سلب کرنے کا جو سڑینتر اور سازش ہو رہی ہے اس کو نام کام کرنے میں مسلمانوں کی مدد کریں ہم چاہتے ہیں کہ دیش مضبوط بنے سسخت بنے مسلم محل آئے اس وقت سسخت بنے گی جب ہر سیکٹر میں یہ 33% ڈیزورشن دے دیں یہ کیوں نہیں دے دیتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ترپل طلاق ایک ہے ایشو لیکن وہ بہت کم ہے دوسروں کے مقابلے میں 40% ہے 4% ہے وہ بہت کم ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے اس کو سویل معاملے کو کریمنل میں لے گئے یہ اپنے آپ پہ ایک اجوبہ ہے تو پوری دنیا میں ساتھ اجوبی تھے یہ آٹھوہ اجوبہ آگیا ہے تو مسلم مائنورٹی اس پر عمل نہیں کرے گا اور ہم مانتے ہیں شریعت کے خلاف کوئی بھی قانون ہوگا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں ہمیں ماننے کے لیے بات نہیں کیا جا سکتا ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں ٹکراؤ سے لوگوں کو بچنے کی ہم اپیل بھی کرتے ہیں کل 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 جو بیل پاس ہوا ہے اس میں مسلم خواتین کے لیے بلکل ناقابل برداست ہے اور یہ کالا قانون ہے چونکہ ہم میرا جو ایمان اور میرا جو عقیدہ ہے اسی پر ہے اللہ اور اس کی رسول کا جو حکم ہے جو شریع احکام ہے اسی پر ہم عمل کریں گے آپ اپنا قانون اپنے پاس رکھیں ہم وہی کریں گے جو میرا قرآن و حدیث کہتا ہے جی ٹریپن طلاق کا جہاں تک معاملہ ہے یہ راج زمہ سے پارید ہو گیا ہے اب میں یہ کہوں کہ ہمارے قرآن صریف میں یہ پہلے سے یہ تیہ تھا کہ ایک بار میں تین طلاق بولنا یہ طلاق نہیں ہوتا ہم لوگ ٹریپن طلاق کا جو قانون بنا ہے اس کا میں سوگت کرتی ہوں اور نریندر مہدین جی نے جو قانون بنایا ہے وہ ہمارے قرآن صریف سے ہی ملتی جو ہوتی ہے ان کے عادے سے یہ بنایا گیا ہے ان کا میں سوگت بھی کرتی ہوں کہ ایک بار میں تین طلاق بولنا یہ طلاق نہیں ہوگا لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو قانون بنایا گیا ہے اس میں کچھ تروٹی بھی ہے ان کو صدھار بھی کرنا ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے اگر تین طلاق بولنے پر پتی کو جیل تو ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ جو پتنی رہے گی طلاق تو نہیں ہوگا لیکن ان کو جیل ہو جائے گی تین سال کی سجا ہو جائے گی لیکن ان کا بھران پوسن ان کے بچے ان کی پتنی کا کیسے ہوگا تو اس میں معافضہ کا پروادھان بھی ہونا چاہیے ایک صدھار کی یہ ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندو بیوہ آدھی نیام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ طلاق بولنے پر ان کو ایک سال کی سجا ہوتی ہے لیکن ٹیپل طلاق میں تین سال کی سجا ہے یہ چلی صحیح ہے لیکن معافضہ کا پروادھان ہونا چاہیے ہم لوگ صدھار کی بھی مان کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ میں دخل اندازی ہو رہی ہے سرکار کے طرف سے؟ نہیں ایسا تو کہیں پہ نہیں ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ میں دخل اندازی ہو رہی ہے اس لیے کہ دیکھیں کہیں میں کہیں یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اگر کسی کو نشے کی حالت میں یا رات میں کسی بھی طرح وہ حوث میں نہیں ہے اور طلاق 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 بول دیتا ہے تو یہ بے قصور کے ساتھ یہ گناہ ہو جاتا ہے ایک نائنصافی ہو جاتی ہے کہ مطلب وہ کہاں جائے گی رات کے اندھیرے میں وہ نکال دی گئی بھی مطلب کہ وہ نکال دی جاتی تو اس میں دخل اندازی ہے کہ کوئی بات نہیں اور یہ قرآن صریف میں یہ چیز ہے کہ مطلب ایک ہی بار میں تین طلاق بولنا نہیں ہے ان کا ایک پیریڈ تیہ ہے کہ مطلب ایک بار بولنا ہے پھر اس کے بعد ایک مہینے بعد بولنا ہے ایسا پیریڈ اس کا تیہ ہے اس لیے کہیں دخل اندازی کی بات نہیں لگتی اگر یہ کہتے ہیں لوگ کی سیاست ہو رہی ہے تو یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے سیاست اگر دیکھا جاتا ہے اگر سیاست میں کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو یہ صحیح ہے میں تو یہی کہوں گی اور ہم لوگ یہی مانگ کریں گے نریندر موڈی جی سے اگرہ منتری جو ہے ان سے یہی کہوں گی کہ جو صدھار کرنی ہے جو محافظہ کا پروہ دھان ہے وہ بھی لاغو کیا جا اس کے لیے بھی جل سے جل قانون بنایا جا تو یہ پوری طرح سے مہلاؤں کے مسلم مہلاؤں کے حق میں ہے مسلم مہلاؤں کے حق میں ہے یہ بڑی جیت ہے میں یہی کہوں گی کہ جو لوگ بے قصور تھی ان کو قصوروات ہے کہ ان پر الجام لگا کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ ان کیا تو زندگی برباد ہوتا ساتھ ان کے ساتھ جو بچے ہیں ان کی بھی زندگی برباد ہو جاتی تھی تو یہ کہیں نہ کہیں صحیح مانا جاتا ہے ہم لوگوں کے حساب سے لیکن اب جو لوگ بول رہے ہیں کہ سیاست ہو رہی ہے تو یہ کس حساب سے بول رہے ہیں وہ اپنا دیکھ رہے ہیں کہ تریپل اطلاق اسلامی قانون میں مداخلت ہے یہ دخل اندازی ہے اور اسلام پر اعتقاد رکھنے والے ملک میں بسنے والے تمام مسلمان ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم سب ہی ادار شریعہ جھارکھن کے بینر تلے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور حکومت کے ذریعے سے راجصبہ میں جو بل پاس کروایا گیا تین طلاق پر ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں اور صدر جمہوریہ سے اقویل کرتے ہیں کہ اس قانون کو پاس نہ کرتے ہوئے ملک میں بسنے والے کڑوروں مسلمانوں کی جذبات کے احترام کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس بل کو نامنظور کریں یہی گزارش ہے جی میں محمد شاہد رضا ادار شریعہ کا ایک رکم زلہ دنباز سے تیرپل طلاق کے حوالے سے جو یہ بل پاس ہوا ہے یہ بل شریعت کے بھی خلاف ہے اور مسلم عورتوں کے حق میں بھی نہیں ہے شریعت کے خلاف اس طور پر ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی نے اگر تین طلاق دے دیا ہے تو تین طلاق دینے والا مجرم ہے مگر وہ تین طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوگی کہ جب اس کا شوہر جیل میں ہوگا تو پھر اس کا خرچہ کون اٹھائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بال بچوں کی دیکھ ریک کون کرے گا اور وہ شوہر جب سزا کٹ کے آئے گا طلاق ہوئی نہیں ہے تو وہ شوہر اس بیوی کو کیسے رکھنا چاہے گا یا وہ بیوی اس شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہے گی اس اعتبار سے یہ طلاق عورتوں کے حق میں مفید نہیں ہیں بلکہ ان کی زندگی کو تباہ کرنے والا بل ہے مفتی محمد فیض اللہ مصباحی قاضی ادار شریعہ جھارکن میں محمد جاوید حسین رضوی مسجد چشتیہ درزی محلہ کا پشیمہ ہوں ٹرپل طلاق یہ مسلم محلاؤں کے لیے بھی نقصان دے ہے اور مسلم عوام کے لیے بھی چونکہ اس میں سراسر شریعت میں مداخلت ہے اور ایک ظلم ہے طلاق ٹرپل طلاق یہ صحیح نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے اس پر روک لگنا چاہیے بہت اچھی بات ہے کہ اس پر روک لگائی جائے لیکن جب ٹرپل طلاق ہو گئی اس نے دے دی تو طلاق ہو گئی نہیں ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور طلاق ہونے کے بعد پھر اگر طلاق عورت سے تعلق ہے تو یہ نقصان دے ہے معاشرہ اس سے گندہ ہوتا ہے اور اس میں بہت طرح کی خرابیاں سامنے آتی ہیں بل پر قائم رہی گا کی شریعت پر شریعت تو ہر حال میں ہم لوگوں کا ماننا ہے اور شریعت سے ایک انچ بھی ہم قائم تو کیا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ٹرپل طلاق ایک ایسا مددہ ہو گیا ہے ہندوستان میں حکومت نے کل جو بل پاس ہوا تو اس بل کے حوالے سے جو باتیں آئیں ہیں سامنے اس معاملات میں اس بل میں یہ معاملہ آیا ہے کہ مسلمانوں کے جو شریعی مسائل جو اپنے ہیں اپنی شریعی مسائل شریعی مسائل میں مداخلہ تھے ٹرپل طلاق ایک نشست میں دینا پرانو سنت میں جواز کی صورت نہیں ہے لیکن جہاں تک کہتے ہیں کہ جو تین طلاق دے گا اس کو تین سال کی سزا ہوگی اور پھر یہ مانتے بھی نہیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تین طلاق دیئے تو آپ کی طلاق مغلضہ ہوئی نہیں آپ کی بیوی آپ کے زوجیت سے نکلی نہیں خارج نہیں ہوئی اس کے بعد جب خارج نہیں ہوئی ہے اور جب وہ ہمارے اس قانون سے نکل ہی نہیں پائی ہے تو پھر سزا کس چیز کی ایک طرف سزا بھی دیتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں کہ مکمل طلاق بھی آپ نہیں دیئے ہیں تو آپ اگر تریپل طلاق کو آپ لابی کرتے ہیں تو آپ کو تو یہ ماننا ہوگا کہ تین طلاق اگر کسی نے دے دیا ہے تو بیوی اس کی زوجیت سے خارج ہو جاتے ہیں اور ہم تمام مسلمان اس کی مکمل طور پر کنڈیم عرص کے بیروت کرتے ہیں ہندوستان میں اور یہ ہندوستان ہے ہر لوگوں کو سارے لوگوں کو ہندوستان کے سارے لوگوں کو جس طرح کے جس طرح سے بھی پالن کرنے والے ہیں دھرم کو ماننے والے ہیں یہ سارے لوگوں کو بالکل آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے یہ جمہوری ملک ہیں اور ہم تمام کے تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے لوگ اپنے مذہبی اعتبار سے اپنے اپنے حساب سے آزادی کے ساتھ جئے ہیں ملہ محمد آفتاب عالمزی عرض امام خطیب مرکزی مسجد ڈوانڈا راچی جار کرنا